اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پروپرٹی خریدنے کا صحیح وقت ابھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا بہت سے لوگ پروپرٹی خریدتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں پروپرٹی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہمیں پروپرٹی نے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا اور ہم نے جب بھی پروپرٹی میں انویسمنٹ کی ہے تب ہمیں نقصان ہی ہوا یا ہمیں کوئی خاص اس سے آمدن نہیں ہوئی بہت سارے لوگ پروپرٹی کو بس صرف پرچیز کر لیتے ہیں بس صرف وہ اپنی ضرورت کے مطابق پروپرٹی خرید لیتے ہیں لیکن وہ لوگ اس کے لیے ورک آؤٹ نہیں کرتے ہمیشہ آپ نے جب بھی پروپرٹی خریدنی ہے جب بھی آپ پروپرٹی خریدنے جائیں تو اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت محنت اور مشکت کریں کوشش کریں کہ مارکٹ میں اس وقت پروپرٹی کا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ کیا چیز زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور کون سی چیز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اس چیز میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس وقت ہم بات کریں گے ڈی ایچے سٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک سو پچیس گس کے حوالے سے اور دو سو گس کے حوالے سے لیکن جو دویلی شفٹڈ فائلیں ہیں آج ہم ان کی بات نہیں کریں گے ان کے علاوہ ہم سیکٹر فورٹین اے بی کی بات کریں گے سیکٹر سکس ڈی کی بات کریں گے سیکٹر نائن سی کی بات کریں گے اور سیکٹر تھرٹین اے بی سی کی بات کریں گے جہاں پر دو سو گس کی کٹیگری موجود ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا ویڈیو کو لائک کرنے سے کوئی بھی ویڈیو جس بھی ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں وہ ویڈیو پرموٹ ہوتی ہے اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے جتنے زیادہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچے گی اتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام کی یہ ویڈیو نہ ہو لیکن آپ کے لائک کر دینے سے کسی ایسے شخص یا ایسے انسان کے پاس یا ایسے ویور کے پاس چلی جائے جس کو اس کا بہت فائدہ ہو جائے آگے بڑھتے ہیں دو ہزار تئیس دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس پہ پروپٹی کے کیا ریٹ تھے اور دو ہزار تئیس میں کیا ریٹ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب پروپٹی لینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہم پروپٹی خریدتے نہیں ہیں جب انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تب ہم انویسمنٹ کرتے نہیں ہیں اور جب بازار میں تیزی آ جاتی ہے بازار میں شور مجھ جاتا ہے کہ جی پروپٹی کے ریٹ بڑھ گئے پروپٹی اوپر چلی گئی پروپٹی بھاگ گئی پروپٹی ہاتھ سے نکل گئی تب لوگ جو ہے وہ انویسمنٹ کرتے ہیں جا کے میں آپ لوگ کو آج اسی حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک پرائم ٹائم ہے پروپٹی میں انویسٹ کرنے کا پلوٹو میں انویسمنٹ کرنے کا آپ کو میں زیادہ دور دس سال پرانے ریٹ نہیں پندرہ سال پرانے ریٹ نہیں میں پچھلے سال کے اور اس سال کے ریٹوں کو کمپیئر کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا کیا کمانے کا ایک بہت اچھا موقع ہے دو ہزار بائیس اپریل کے مہینے میں آج مئی کی پانچ تاریخ ہو گئی ہے ہم اپریل کے مہینے کا انیلسٹ کر رہے ہیں دو ہزار بائیس اپریل کے مہینے میں سیکٹر چودہ اے میں فورٹین اے میں ایک سو پچیس گس کے پلوٹ کا ریٹ پچپن سے چھپن لاکھ روپے تھا اور دو ہزار تئیس میں اس پلوٹ کا ریٹ چالیس لاکھ روپے ہے پندرہ لاکھ روپے اس وقت یہ اپنی سمجھلیں کے اشنے کریکشن کی ہوئی ہے پندرہ لاکھ روپے کی ایک سو پچیس گس کے پلوٹ پہ اس وقت پندرہ لاکھ روپے کی کریکشن ہوئی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایک سنہرہ موقع ہے کہ یہاں پر اگر آپ اس میں ایک سو پرچیس گرس کے پلوٹ میں سیکٹر فورٹین اے کے پلوٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں بزار میں جیسے ہی بہتری آتی ہے تو یہ دس سے پندرہ لاکھ روپے کا آپ کو گین دے سکتا ہے اسی طرح سیکٹر فورٹین بی میں اگر آپ پلوٹ پچھلے سال اگر آپ کے پاس پلوٹ تھا تو وہ ساٹھ لاکھ روپے کا تھا اس وقت وہ پلوٹ فورٹی تھری سے فورٹی فائف لیک کا ہے اس میں بھی تقریباً پندرہ سے ستنہ لاکھ روپے کی کریکشن ہوئی بھی ہے اگر آج آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا دس سے پندرہ لاکھ روپے کا گین لے سکتے ہیں سیکٹر سکس ڈی میں دو ادار بائیس اپریل میں دو سو گس کے پلوٹ کا ریٹ پچیسی لاکھ روپے تھا جو کہ ابھی پچپن لاکھ روپے کا ریٹ ہے تیس لاکھ روپے کی کریکشن ہے اس میں اور یہ اس وقت اپنے بوٹم پہ ہے اسی طرح سیکٹر نائن سی میں پچھلے سال اپریل کے مہینے میں پچھتر لاکھ روپے کا ریٹ تھا دو سو گس کے پلوٹ کا اس وقت وہ پچاس لاکھ روپے پہ ہے پچیس لاکھ روپے کی کریکشن ہے دوستو پچیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے بہت ہوتے ہیں ایک دو سو گس کے پلوٹ کے لیے اور اس پہ اتنی بڑی کریکشن ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں جیسے ہی باہر آئے گا جیسے ہی ملکی حالات بہتر ہوں گے تو یہ معاملات چینج ہو جائیں گے سیکٹر تھرٹین اے بی اور سی میں اگر ہم بات کریں تھرٹین اے اور تھرٹین بی اور تھرٹین سی کی تھرٹین اے میں پچھلے سال اپریل کے مہینے میں ستر لاکھ روپے کا ریٹ تھا تھرٹین بی میں ستر سے بہتر لاکھ روپے کا ریٹ تھا اور تھرٹین سی میں بھی ستر سے بہتر لاکھ روپے کا ریٹ تھا اس وقت 13A میں آپ کو 13A میں 200 بس کا پلوٹ آپ کو مل جاتا ہے 48-47 لاکھ روپے میں اور 13B اور C میں 50-50 لاکھ روپے کا ریٹ ہے تو آلموسٹ 13A میں 22 لاکھ روپے کی کریکشن ہوئی ہوئی ہے اور 13B اور C میں 20-20 لاکھ روپے کی کریکشن ہوئی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے پیسے 14A میں لگا دیں یا سارے پیسے 14B میں لگا دیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اور آپ انویسمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مختلف سیکٹروں میں ایک ایک پلوٹ لے کر چھوڑ دیں آپ کو آنے والے ٹائم میں ایک اچھا بینیفٹ ملے گا دوستو اس وقت ہمارے ملک کے سیاسی حالات خراب ہیں ہمارے ملک کی اکانومی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ملک کے کاروباری معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے لیکن اس وقت وہ لوگ کوئی ڈیسیزن اس لیے نہیں لے رہے کہ سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں سیاسی حالات جیسے ہی اس ملک کے ٹھیک ہو جائیں گے آج اگر سیاسی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کل ہمارے کاروباری حالاتوں پہ بھی فرق پڑ جائے گا تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ انویسمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ ضرور انویسمنٹ کریں اور وہ ایک اچھا ہینڈسوم بینیفٹ یہاں سے لے سکیں گے سیکٹر فورٹین میں انویسمنٹ کر دیں اپنے بجٹ کے اکارڈنگ سیکٹر سکس ڈی میں انویسمنٹ کر دیں سیکٹر نائن میں انویسمنٹ کر دیں آپ سیکٹر تھرٹین میں انویسمنٹ کر دیں آپ کو ایک اچھا بینیفٹ اس سے حاصل ہو سکتا ہے ایک اچھا بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ